اللہ معاف کرے یہ جتنے بیٹھے ہیں کوئی بھائی والا ہے کوئی بہن والا ہے ہے کہ نہیں یقیناً اللہ کرے ہر بھائی کی کوئی نہ کوئی بہن ضرور ہو اس لیے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں جس گھر میں بہن نہیں ہوتی وہ گھر گھر نہیں قبرستان لگا کرتا ہے جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی وہ گھر میدان لگتے ہیں اگر بیٹا ایک بھی نہ ہو اللہ چار بیٹیاں دے دینا تو وہ گھر قسم خدا کی چمن نظر آیا کرتا ہے چمن نظر آیا کرتا ہے جوان بھی بیٹھے پورے بھی بیٹھے بچے بھی بیٹھیں سب سے ایک گزارش ہے مجھے بتاؤ بہن سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی دیکھا ہے کوئی دیکھا ہے بہن سے زیادہ پیار کرنے والا بیوی تمہارے لیے جی بھی سکتی ہے مر بھی سکتی ہے لیکن بہن سے زیادہ پیار نہیں کر سکتی کبھی سمجھنا ہے نا پیار بہن کا اللہ عوبر کربالا چلو کئی لاشیں میرے امام اٹھا چکے جب امام بیٹھے نا سیدہ زینب کو خیال آیا میرا حسین اکیلا بیٹھا ہوگا چلو زینب چل کے کم سے کم بھائی کے پاس بیٹھیں اس کی کچھ تنہائی تو کم ہوگی یہ سوچ کے خیمے میں آئی نا میرے امام گردن جھکا کے بیٹھے تھے جب دیکھا حسین کا چہرہ بہن کہنے لگی بھائی جی کا نانا کی ایک حدیث ہی آدھا رہی ہے سنیں ہر بھائی سنیں اس بات کو میرے امام فرمانے لگے کون سی فرمانے لگی کہ نانا نے کہا تھا کہ جب مصیبتیں آیا کریں نہ تو صدقہ دے دیا کرو صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے حسین آج کربلا میں بڑی مصیبتیں ہیں پیاز ہے بھوک ہے غریب الوطنی ہیں لاشیں ہیں دشمن ہیں بے سر و سامانی ہیں پردیسی ہیں کوئی یار و مددکار بھی نہیں ہے حسین اس سے بھی بڑی کوئی مصیبت ہوگی کہا پھر کہا اگر اجازت دے تو بہن صدقہ کرنا چاہتی ہے اتنی بات کہ میرے حسین نے بہن کا چہرہ دیکھا فرمانے لگے زینب صدقہ کیا کروگی سب کچھ تو مدینے رہ گیا ہے اتنا سنا بہن بھی حسین کی بہن تھی کہنے لگی بھائی جب ذات شان والی ہے تو صدقہ بھی شان والا ہونا چاہتا ہے آج بھی بھائی بیمار ہوتے ہیں تو صدقہ بہنیں دیا کرتی ہیں آج بھی بھائی بیمار ہو جائیں تو نظریں بہنیں اتارا کرتی ہیں دیکھنا جب بھائی ہمارا دولہ بنے گا ہاں جناب علی صاحب یہ دولہ بنیں گے تو دیکھنا بہنیں ان کی نظریں اتاریں گی میں نے دیکھا پانی کا پیالہ لے کے چھیٹے دیتی کیا بات ہے کہ بہن نظر اتار رہی ہے کہا کیوں کہیں کسی کی نظر میرے بھائی کو نہ لگ جائے آگے آج بھائیو تم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک بہن کو سسرال والوں نے دھک کے دے کے گھر سے نکالا اللہ و اکبر بھائیوں نے گھر میں جگہ نہیں دی کیا قصور تھا اس بہن کا اس یہی کہ وہ ایک بیٹی ہے اس لیے اسے باپ کی جائدات میں بیٹھنے تک کا حق نہ کی اس کی یہی خطاق ہے کہ وہ ایک بیٹی بن کے دنیا میں آئی گئے اس لیے اسے جینے کا دھکار نہ کی گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے بغیرک بھائیوں سے جو زندگی پر باپ بہن کے ہاتھ کی روتیاں تو کھاتے رہے ہیں آج جب بہن مسئبت میں آئی ہے تو بھائیوں نے تروازے بند کر لیے گئے جب کل تم پہ مسئبت آتی تھی تو بہن صدقہ دیا کرتی تھی آج بہن پہ مسئبت آئی ہے تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ صدقہ دیکھ کر کے بہن کی مسئبت کو ٹال آ جائے لیکن ظالموں نے تروازے بند کر لیے گئے اور تجھے کیا پتا ہے بہن کیا ہوتی ہے تو کیا جانے بہن کیا ہے خدا کی قسم کبھی سکول جانے والے بچوں سے پوچھ بہن کیا ہوتی ہے یہ بتائیں گے بہن کیا ہے اس کا پیار کیا ہے اوہ یار بھائی ستر سال کا ہو بہن پچھتر سال کی ہو تب بھی پوچھ اس سے کہ یہ پیرا کیا لگتا ہے وہ ستر سال کے پوڑے کو مسکر آنکے دیکھتی ہے اور کہتی یہ میرا لال لگا کرتا ہے یہ بہن ہوتی ہے یہ رشتے ہوتے ہیں بہن کے وہ ستر سال کے بھائی کو لال کہہ دیتی ہے بھائیوں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ بہن کو ماں کا درجہ دے دے ہم ہیں کہاں کس جگہ چل رہے ہیں اللہ معاف کرے بہنوں کی عزتیں کیا کرو ان کی قدر کیا کرو یہ چلی گئی تو نصیب نہیں ہوں گی میں ارز کر رہا تھا بہنوں کو سمجھنا ہے تو اسکول کے بچوں کو کبھی دیکھو جب اسکول سے ہی آئے انہوں نے ٹائی کہیں پھیکی شٹ کہیں پھیکی پینٹ کہیں پھیکی کہے پلک بستہ بہن میں دیکھا بھائی آیا گئے بستہ لے کے تھک گیا گئے اللہ وقت پر یہ نہیں کہتی بھائی تو نے بستہ کہاں ڈال دیا گئے یہ نہیں کہتی کپڑے سائر سے رکھ دے وہ دیکھتی رہتی مسکراتی رہتی ہے ایک کپڑا اس کونے میں پڑا گئے دوسرا کپڑا اس کونے میں پڑا گئے بہن سارے کپڑوں کو اکٹھا کرتی گئے کل بھائی کو اسکول جانا ہے کہنے سے پہلے اس کی ٹریس تیار کی جا رہی ہے پریس کپڑوں میں بہن نے کی ہے محنت کر کے مزدور بن کے دھلائی بہن نے کی ہے کپڑے تیار ہو جاتے ہیں اگلے دن اسکول کا وقت ہے بہن بھائیوں کو اٹھاتی گئے ماتھا چون کے کہتی اٹھ جا میرے چان صبح ہو گئی ہے اٹھ جا میری جان صبح ہو گئی ہے کتنے پیارے لہجے بہن کے ہوتے گئے جب تم اسکول جایا کرتے تھے کون سا میٹھا لہجہ تھا جب بہن نے تمہارے لیے استعمال نہ کیا کبھی ماتھا چون کے اٹھا رکھی ہے کبھی ہاتھ چون کے اٹھا رکھی ہے کبھی پیر کے تلوے چون کے اٹھا رکھی ہے بہن نے اٹھایا کہ تیار کیا گئے پریس پینائی ہے بھائی تیار ہوا گئے بہن نے ٹیفن تیار کر کے ہاتھ میں دے دیا جب ٹیفن تیار کر کے بہن ہاتھ میں دے چکی گئے بہن بیٹھ کر کے بھائی کے پیروں میں اپنے ہاتھ سے چوتے پہنا رکھی ہے اور تو ہاتھ سے تو پٹا نگی دے سکتا وہ تیرے پیر پکڑ کے چوتے پہنا رکھی ہے اور جب تُو نے دو قدم پڑھائے دو کر لگی تیرے پیر پہ مٹی لگی تُو نے کہا پیغن چوتا سن گیا ہے وہ اندر نہیں گئی ہے نہ ایک پرانا کپڑا نگی دیکھا ہے گندہ کپڑا نہیں دیکھا جب تُو نے کہا چوتے پہ مٹی لگ گئی ہے تیری پیغن نے اپنا وہ تُو پٹا جسر کی عزت بھی ہے جسر کا وقار بھی ہے جبہن کی شان بھی ہے جبہن کی آن بھی ہے اسی تُو پٹے کا کونہ پکڑتی ہے چوتا ساف کرنا شروع کر دیتی ہے یہ نگی دیکھتی تُو پٹا میلہ ہوگا یہ نگی مسکراتی رہتی ہے چوتے ساف کرتی رہتی ہے قسم خدا کی لہجہ بتاتا ہے اے بھائی یہ دو تُو پٹے کی بات ہے اگر ترور پڑ جائے آواز دے دینا بیغن اپنے جسم کی کھان لے کر کے حاضر ہو جائے کیا بات ہے بابا سبحانہ نعرے تبیر نعرے رسال مسئلہ کے آنا حضرت عزت کریں گے بہنوں کی کیا بات ہے بابا بولو بولو انشاءاللہ بہنوں کی عزت کرو سیدہ زینب نے کہا تھا جب ذات شانوالی ہے تو صدقہ بھی شانوالی ہوگا کیا کرنا چاہتی ہو بہن فرمانے لگیں اجازت دیں میں آپ کے نام کا صدقہ دوں کیا دوگی آپ نے گردن جھکائی کہنے لگے حسین میرا جی چاہتا گے میں تیرے نام کے صدقے پہ بیٹے قربان کر دوں اللہ ہوا پر یہ بہن ہوتی ہے یہ بہن ہوتی ہے خدا کے واسطہ عزت کرو قدر کرو بہنوں کی رشتوں کی قدر کرو آج دولت میں فاصلیں بڑھا دیئے دولت نے بھائی کے جیب میں اگر ٹکے آگئے نا کچھ تو سب سے پہلے اپنی دولت کا روب اپنی بہن کو دکھاتا ہے اپنی بہن کو سب سے پہلے دولت کا روب بہن کہتی بھائی کسی دن آجا نا اگر تو آئے گا تو میری عزت بڑھ جائے گا کہ اس کا بھائی ماسٹر ہے اس کا بھائی کلیکٹر ہے آنا کسی دن میری عزت بھی بڑھا دے وہ تو کچھ اور سوچ کے بلاتی ہے لیکن جب یہ جاتا ہے تو جا کر کے پہلے بستر جھاڑتا ہے اوقات دکھاتا ہے اوقات اپنی یہ جھاڑ کے بستر دکھاتا ہے کہ تیرے بستر اس لائق نہیں جو تیرا ماسٹر بھائی اس میں بیٹھ سکے اوقات دکھا رہا ہے بہن کو وہ بہن جب برتن دیتی ہے کھانے کے لیے تو پلیٹ پھا کے یوں دیکھ رہا ہے اگرچہ وہ دھوکے لائی ہیں لیکن ایسے دیکھ رہا ہے دیکھ کے کہتا ہے ایک بار اور پانی نکال دو کیوں یہ دکھا رہا ہے نا کہ تُو غریب ہے تیرے برتن اس لائق نہیں کہ تُو اپنے بھائی کو اس میں کھانا کلا سکے قسم خدا کی تُو کتنا بھی بڑا دولت والا ہو جا لیکن میرے حضور سے بڑا نہیں ہو سکتا میرے حضور سے بڑا نہیں ہو سکتا کیسے رشتے میرے حضور نے نبھائے قربان جاؤ حضور کی قسم خدا کی دین دیا تو دین بھی مثال دیا اور اگر اخلاق دیا ہے تو اخلاق بھی بھی مثال دیا بے شک سبحان اللہ کائنات میں حضور جیسا اخلاق نظر ہی دیا بے شک نہیں آتا نظر اللہ ہوا پر کیسا اخلاق حضور کا اجازت ہے بتا دوں پانچ منٹ ہے آپ کے پاس بلکل بلکل ہے نا بھی اگر تیار ہیں تو کہہ دیں رسول اللہ اللہ سلامت رکھے میں سوچ رہا تھا سو گئے لیکن بڑی گہرائی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اگر آپ بس سے کہہ دیں رسول اللہ اور جوانوں جیسی جوانی ہیں پھر ویسی آواز بھی نکال لیا کرو ہاں ویسی آواز بھی نکال لیا کرو ہم چورائے پر کھڑے ہوتے ہیں تو ایک بندہ پورا چورائے سر پر اٹھا لیتا ہے چائے کی تکان پر بیٹھ کے دو بندے پورا دن شور کرتے رہتے ہیں محلے والے تنگ آ جاتے ہیں وہاں لوگ کہتے ہیں یہ چپ جائے تو نہیں چپتے ہیں یہاں لوگ کہتے ہیں بولیں تو تو بولتے ہیں الٹا کیوں کرتے ہیں ذرا سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے میں رشتے بتا کے بعد ختم کروں ایک آخری کائنات میں میرے حضور سے بڑا کوئی ہے نہیں ہے نا حضور کی کوئی سگی بہن نہیں ہے کچھ لوگ بہنوں کا حق بیچ کے مار کے حج کرنے جاتے ہیں حج کر کے آتے ہیں بہنوں کا حق کھا کے کہتے ہیں اعلان کرنا آجی شمیر آئے ہیں یہ بھی تو ایک بار کہتے ہیں کہ حق کھور شمیر آیا ہے بیٹی کا حق کھا کے حج کر کے آیا تھا میں بتانا ایک بار یہ بتاتے ہیں کہ کلیجہ پانی ہوتا حجی شمیر آئے ہیں حجی بشیر آئے ہیں قبر میں آ بیٹے پتہ چلے گا کہاں سے آیا ہے ہاں کسی کا حق نہ کھایا تھا میرے حضور کی کوئی سگی بہن تھے بولیں نہیں نا حضور کی سگی بہن کوئی نہیں تھے نہ کوئی سگا بھائی کیوں نہیں تھا مفسرین فرماتے ہیں اگر بھائی یا بہن ہوتے تو وہ حضور کو بھائی کہتا ہے سگا بھائی بھی حضور کو بھائی کہے یہ خدا کی غیرت کو گوارہ نہیں ہے ہاں اب سنیں حضور کی کوئی سگی بہن تھے بولیں چینل والے بھی سن رہے نا حضور کی سگی بہن نہیں تھے ایک سو تیلی بہن تھی لیکن حضور امہانی چچہزاد بہن تھی چچیری بہن جسے ہم لوگ بھائی حضور امہانی سب کو معلوم ہے نا ان کا نام کیونکہ ان کا نام میراج کے ساتھ جلا ہے اس لیے حضور امہانی کا سب کو نام معلوم ہے کون امہانی ہے حضور کبھی تپہر میں آرام کرنا چاہتے تھے نہ تو ان کے گھر آتے تھے اور حضور ان کی خجور کی چار پائی تھی خجور کے باندھوں کی اس پہ حضور لیٹھتے نا ایسے یوں ہاتھ رکھے لیٹھتے تو حضور کا پسینہ ماتے سے ٹھکتا کلائی کے ذریعے کونی تک آتا کونی سے بوند بوند کر کے نیچے ٹھکا کرتا تھا تو حضرت امہانی شیشی لگا دیتی تھی سارا پسینہ حضور کا اس میں کٹھا کرتی جب کوئی لڑکی تلھن بنا کرتی تو اتر کی جگہ حضور کا پسینہ لگا دیا یہ حضرت امہانی یہ حضرت امہانی اور جس کے حضور کا پسینہ لگ جاتا تھا اس کی ساتھ پشتے مہکا کرتی تھی بے شک یہ حضور کا پسینہ تھا ساتھ پشتوں تک مسئلے مہکتے تھے تو یہ امہانی حضور ان کے قرارات کرتے تھے جب یہ ایمان لائنہ تو ایک روایت کے مطابق شوہر نے انہیں چھول دیا آج ہم کلمہ پڑھائے ہم نے اس کی کوئی قیمت نہیں دیا کوئی قیمت ہم نے نہیں چھکائی آج بندے مسلمان کہلاتے ہوئے شرماتے ہیں اپنے آپ کو کل پٹ پٹ کے وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں چربی پگلتی تھی کہتے تھے ہم مسلمان ہیں مشکل اس دور میں تھا مسلمان ہونا لوگ کہتے ہیں آج مشکل آج کیا مشکل ہے بھئی انہوں نے پتھروں پہ نمازیں پڑھی آج ایسی میں بندے کو مشکل لگ رہے ایسی لگ رہی ہے کالین بجھواتی متولی ہو نہ آؤ بھئی پڑھو نماز ہمیں ایسی چلوائیں گے جنیٹر چلوائیں گے لیکن پھر بھی بندہ کہتا بڑا مشکل ہوتا گرمی میں نماز پڑھو آج مشکل ہے یا تب مشکل تھا جب کوڑے مارے جاتے تھے تب مشکل تھا جب چٹائی میں لپیٹ کر کے دھوائے کی دھنی دی جاتی تھی دم گھٹ جاتا تھا تب مشکل تھا نا اللہ اگر پر امیحانی ایمان اللہ ہی شوہر نے چھوڑا کے لیے رہ گئی حضور حجرت کر کے مدینہ شریف آگئے دس سال حضور کے بغیر حضرت احمیحانی نے گزارے کوئی کمانے والا نہیں تھا آج لوگ پیسو کے لیے کماتے ہیں کل لوگ روٹی کے لیے کمانا کرتے تھے سب سے بڑا امیر وہ ہوتا تھا جس کے گھر میں پیٹ بھر کے کھانا ہوتا تھا آج کھانے دیکھو ایک ایک بھگونے بھر کے پھینکے جا رہے ہیں پنے بنائے کھانے کبھی حساب لگایا اگر یہ کھانا کسی یقیم غریب کے مو تک چلا جاتا تو کتنے وقت کا اس کے بھوک کا انتظام ہو جاتا کبھی ہم نہیں فوشتے کبھی خیال نہیں آتا دس سال انتظار کی احمیحانی دس سال دس سال کے بعد حضور تشریف لائے فتح مکہ جب مکہ شریف میں حضور تشریف لائے تو آج ہزاروں تلوارے حضور کے ساتھ تھے ہزاروں تلوارے جب مکہ کی گلی میں گزرے احمیحانی کے بچے کے نگاہ پڑی دیکھا دیکھ کر کے گھر کی طرف دوڑے کہنے لگے ماں جس کو تو بھائی کہہ کے بکارہ کرتی آج ہم نے اسے دیکھا گئے ماں نے کہا کیا کہہ رہے ہو ہاں ماں جن آنکھوں کی تعریف کرتے تم نہیں تھکتی آج ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا گئے جس چیلے کو کہتی ہے نا چاند سے زیادہ حسین ہے ہم نے اس چاند سے چہرے کو دیکھا گئے ماں کہتی کیا کہہ رہے ہو ہاں ماں جن کی تو بات بتاتی ہے کہ وہ ہمارے گھر آکے لیٹا کرتے تھے آج میں ہم نے انہیں مکہ میں دیکھا گئے حضرت امہانی کہتی ہے حضور کی آمد کی خوشی سے خبر سنی ہے میرا کلیجہ خوشی سے اچھلنے لگا اچانک بچے کہتے ہیں اے ماں کل وہ گربت کا دور تھا جب ہمارے گھر آکے بیٹھا کرتے تھے اے ماں تو کہتی ہے جس سے ان کا بہن بھائی کا رشتہ آگئے کیا آج وہ سردار بن کے آئے ہیں آج بھی اپنی قریب بہن کے گھر آئیں گے اے ماں بتانا آج انہیں اپنی قریب بہن کا گھر یاد ہوگا امہانی کہتی ہے جب بچوں نے اتنی بات کہی تھی تو میں شش و پنج میں تھی اگر ہاں کہتی ہوں نئی آئے تو کیا ہوگا نہ کہتی ہوں آگئے تو کیا ہوگا کہتی میں سوچ ہی رکھی تھی کہ میرے مو سے نکل گیا بیٹے وہ ضرور آئیں گے کبھی تنی بات کہی تھی تھوڑی دیر گزری گئے کہ تروازے پہ دستک ہوتی ہے میں نے کہا مندق قلبا تروازہ کس میں بجایا آواز آتی ہے آنا محمد الرسول اللہ کہا جیسی تنی آواز آئی ہے میرے بچوں نے چھلانگ لگائی جاکہ کوئی حضور کے قدموں سے لپڑ گیا کوئی تامن سے لپڑ گیا کہتی حضور نے پردہ ہٹایا میں آقا کو دیکھ رکھی تھی آقا مجھے دیکھ رکھے تھے کہتی مجھے آنکھوں پہ بھروس آنا تھا لگتا تھا جیسے کوئی خواب نظر آ رہا ہو اللہ ہوا قر کہتی حضور مجھے دیکھتے رکھے اس کے بعد سرکار نے فرمایا امہانی گھر پہ ہی کھڑا رکھو گی یا اندر آنے کی بھی اجازت دے دو گی کہا جیسے حضور نے اتنا کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ گھر بھی آپ کا ہے ہم بھی آپ کے ہیں اجازت کی ضرورت کیا ہے اندر تشریف لے آئیے آپ سنیں وہ پہ عیرت آئی جب پہن کے گھر جا کے بستر جھانا کرتے ہیں کان کھول کر کے سنیں امہانی کہتی ہیں جب حضور اندر آئے ہیں میرے گھر میں بچھانے کے لیے بستر بھی نہ تھا چار پائی بھی نہ تھی آقا آئے ہیں آپ نے دائیں بائیں دیکھا ایک ٹوٹا ہوا چٹائی کا ٹکڑا پڑا تھا بوریا پڑا تھا کہتے حضور اسی پہ آ کے بیٹھ گئے کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم حضور نے کرد تک نقی جھاڑی ہے آج مکہ کے فاتح بن کے آئے ہیں لیکن پہن کے دروازے پر آئے ہیں تو دروازے پر آنے کے بعد آپ بغیر مرضی کی جازت کے اندر داخل بھی نقی ہوتے ہیں بغیر بستر کو جھاڑے اسی چٹائی پر ریٹھ جاتے ہیں امہانی کہتی ہیں میں حضور کی ساتھ کی دیکھتی تو دیکھتی رہ گئی اس کے بعد آقا کہتے ہیں گمان تو میرا یہ تھا سرکار مکہ میں آئے ہیں بڑے بڑے سرداروں نے انتظام کیا ہے لوگ راہوں میں کھڑے تھے کسی امیر کے یہاں دعوت رہی ہوگی کہیں آقا نے کھا لیا ہوگا لیکن کہتی قربان جاؤں میں اس لہجے کے جب آقا نے مجھ سے کہا تھا امہانی بھوک لگی ہے کچھ کھانا لگی کھلا ہوگی کہا جب آقا نے اتنا کہا ہے کہتی میں فوراں اپھی ہوں جا کر کے کچن میں چلی گئی میں نے کچن میں جا کر کے ایک ایک برطن تلاش کیا کہا کچھ بھی ایسا نہ تھا جو مصطفیٰ کو بنا کے کھلا دیتی کئی دن کا تو بچوں کا واقع تھا بنانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا لیکن میں شرم کی وجہ سے جب کچن کے اندر روگ گئی آقا کریم تو دلوں کے حال جاننے والے ہیں سرکار فرماتے ہیں امہانی کچھ بھی تازہ نہ بنانا جو رکھا ہو وہی میں کے آؤ کہتی میں جب سرکار نے اتنا کہا جو رکھا کے وہی میں کے آؤ مجھے یاد آیا میرے گھر میں ایک جو کی روٹی کا ٹکڑا ہے جو کئی دن کا رکھا ہوا ہے کہتی میں نے وہ ٹکڑا اٹھایا دوڑا سپیالی میں سرکا لیا جا کے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا یا رسول اللہ میں نے یہ لائی ہوں آقا کریم کے آگے رکھا آپ سنیں جب بہن کی روٹیاں دیکھ کر کے ماتے پہ لکینیں ڈالا کرتے ہو امہانی کہتی ہے سرکار نے روٹی کو دیکھا چہرے پہ لکین نقی آئی ماتے پہ بل نقی آئی آنکھوں میں گڑی نہیں آئی ہے بلکہ روٹی کو دیکھا مسکراتی ہے امہانی کہتی ہے مصطفیٰ نے مشکل سے ٹکڑا توڑا دولنے کے بعد اس کو سرکے میں بھگویا بھگونے کے بعد موں میں رکھا کہتی میں دیکھ رکھی تھی چبانے میں آقا کو دکھتا دھو رکھی ہے لیکن چہرہ نہیں بگاڑا ہے غصہ نہیں کیا گئے کہ حضور چباتے جا رکھے ہیں مذکراتے جا رکھے ہیں چباتے جا رکھے ہیں مذکراتے جا رکھے ہیں امہانی کہتی ہے آقا نے پانی کے ذریعے بڑی مشکل سے وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا اور جب کھا چکے تو یہ نہیں کہا تھا یہ کیا گھلایا ہے بلکہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے جنبر نذیذ کھانا تو نے دس سال پہلے لیکن کہ دستر خان پہ کھلایا تھا لارے تکبیر لارے سال پہلے علماء احل سنب مسلکِ عالی حضرت لارے تکبیر لارے سال پہلے یہ کردار میرے حضور نے دیا محرم شریف کا مہینہ نکلا لوگوں نے پندرہ پندرہ دن لنگر کی ایک نے مجھے بلایا فاتح کے لئے